جہاں اس سال کے صدارتی انتخابات میں دونوں بڑے امیدواروں کی بیچ کانٹے کا مقابلہ ہوا وہیں ٹوٹر، فیس بک اور لنکڈ ان جیسی سوشل میڈیا سائٹس کا الیکشنز اور ان کے نتائج سے متعلق غلط معلومات سے مقابلہ جاری ہے اس بارے میں کئی کہانیاں موجود ہیں ووٹر فراد سے متعلق غلط دعوے ہم ایسے دعوے کا ایک سعلاب دیکھ رہے ہیں تشدد اور احتجاج کے مطالبے اور سازشوں سے لڑنے کے مطالبے جو درست نہیں ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے ملک میں جمہوریت کو ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے ہم ان جھوٹے دعوے سے خوفزدہ ہیں جو امریکیوں کو مزید تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارے اداروں پر عوام کے بھروسے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ٹویٹر نے غلط معلومات روکنے کے لیے کچھ ٹویٹس کو لیبل کرنا شروع کیا ہے تاکہ ان کا پھیلاؤ روکا جا سکے فیس بک بھی سارفین کی پوسٹس کو لیبل کرتے ہوئے سارفین کو اپنی الیکشن ویب سائٹ پر جانے کا مشورہ دے رہی ہے جمعیرات کی روز فیس بک نے سٹاپ دہ سٹیل نامی ایک گروپ کو ویب سائٹ سے ہٹایا جس کا کام ووٹوں کی جاری گنتی کے خلاف احتجاج کی منصوبہ بندی کرنا تھا گوگل کی کمپنی یوٹیوب اپنی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والی کچھ ویڈیوز پر لیبلز لگا رہی ہے لیکن دوسروں پر نہیں ووٹوں کی گنتی سے متعلق غلط معلومات کے پیغامات ٹویٹر اور فیس بک پر ہسپانوی زبان میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک پیغام یہ کہتے سنائی دیا گیا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے یہ الیکشن چھینہ گیا ہے یہ اقدامات انٹرنیٹ کمپنیز کی جانب سے حقائق اور غلط معلومات کے پیچیدہ دائرے میں مداخلت پر نئی رضا مندی ظاہر کرتے ہیں تب بھی جب اہم شخصیات ملوث ہوں ماہرین کے مطابق ایسی کاوشیں الیکشن نتائج پر عوام کے اعتبار کے لیے انتہائی ضروری ہیں جتنا زیادہ ہم امریکی عوام کو ٹارگٹ کرنے والی غلط معلومات کی کوششوں کو روکیں گے اتنا ہی عوام کے لیے اس نظام پر اعتبار کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا نظام ہے یہ عوام کی حکومت ہے عوام کے لیے ہے اور عوام ہی اسے چلاتی ہے اس لیے ہمیشہ فافیت درکار ہے اس کے باوجود کچھ ماہرین کی نظر میں انٹرنیٹ کمپنیز کی کار کردے گی اس سے بھی زیادہ بہتر ہونی چاہیے جیسے اب سے پہلے ڈالے گئے مواد کے حوالے سے اقدامات جس کسی نے بھی فیس بوک کی جانب سے لیبل لگائے جانے سے پہلے غلط معلومات پر مبنی پوسٹ کو دیکھا یا پسند کیا ہو فیس بوک کو ان سب کو پیغام بھیجنا چاہیے کہ یہ پوسٹ غلط تھی ایک بات تو واضح ہے جیسے جیسے امریکی عوام حتمی نتائج کا انتظار کر رہے ہیں انٹرنیٹ سائٹس پر اصل اور غلط دونوں قسم کی معلومات پیش ہوتی رہیں گی مشیل کھون کے ساتھ نخبت ملک ووئس آف امریکہ